بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج کا بڑا اہم دن کچھ بڑی اچھی خبریں ہیں کچھ اہم خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی دو دن جاری تھی یہ آرمی چیف کی صدارت میں ہوئی اس میں بڑے اہم معاملات تھے اور الیکشن سے حوالے سے اس میں بڑا اہم فیصلہ اس پر میں تفصیل سے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں لیکن سپریم کورٹ میں جو معاملات ہیں اس وقت وہ بھی بڑے شدید تناؤ کا شکار الیکشن کمیشن اور وزارت داخلہ کے معاملات بھی بڑھ چکے ہیں لیکن سب سے بڑی خبر جو اچانک نوازشی صاحب کی طبیعت خراب ہو چکے ہیں اگر تو سچ مجھ کی طبیعت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لیکن اگر بھاگنے کے لیے دوبارہ ڈراما ہے جس کی بڑی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا ہوا پیج کیوں پھٹ گیا الیکشن میں اس وقت جو حلقوں کی صورتحال چل رہی ہے تجویز کے نندہ تاہید کے نندہ جو گرفتار ہو رہے ہیں جو بیانے ہلفی لیے جا رہے ہیں کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس میں ایک بڑی اہم رہائی ابھی خدیجہ شاہ کی اس پر بات کریں گے شیخ رشید کے بارے میں تحریک انصاف کا کیا فیصلہ ہے سائفر کے معاملے پر بڑی اہم معلومات ہیں اور سندھ میں شاہ محمود قریشی کے مرید نکل آئے ملتان میں نکل آئے عمران خان نے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جو سلوک ہوا اس پر بھی پیغام بھیجا اور فضل الرحمن نے تحریک انصاف پر جو مظالم ہو رہے ہیں اسے ایک سازش قرار دیا بلکہ میں اسی خبر سے اگر شروع کروں فضل الرحمن نے سب سے بڑا حملہ پہلے تو اس نے نگران وزیراعظم پر کیا اور اسرائیل کے حوالے سے کیا کہ اس کو پتہ کچھ ہے نہیں اس بیان دے رہے ہیں کہ نیا پانڈورا باکس کھول رہے ہیں تو اسے خوشی نے ہوئی یہ جو بیان تھا لیکن تحریک انصاف پر جو ظلم و ستم پتہ اس پر لاکھوں علماء کے استاد ہونے کی احسیت سے دینی اعتبار سے اگر یہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ زیادتی پر بھی ایک بیان دے دیتا خواتین کے حوالے سے دین مذہب اسلام جو سکھاتا ہے اس پر بھی روشنی ڈال دیتا تو شاید لوگ سوچتے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو فائدہ دیا جا رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی یہ سازش ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آزاد خود مختار ادارہ نہیں ہے ہمارے ہاں برفباری بھی ہو رہی یہ حالات بھی نہیں ٹھیک دہشتگردی بھی ہے اور پھر بھی اگر ایسے حالات میں الیکشن ہوں تو میں نہیں مانوں گا تو اس سے پہلے پتہ چل گیا ایک الیکشن میں اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جس طرح باقی تمام لوگوں کو پتہ ہے دیکھیں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ سختی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ پر ہو رہا ہے سب سے زیادہ ظلم ابھی لاہور میں شیخ امتیاز جن کی زوجہ کے بھی آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی اب ان کے جو وقلہ ہیں انہیں گرفتار کرنے کی جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں اب ریٹرننگ افسر کو فون کر کے بتایا گیا ہے تو اس نے صاف معذرت کہہ لیجی یہ میرے اختیار میں تو ہے ہی نہیں رحیمی آرخان میں تو بقیدہ طور پر جس طرح تحریک انصاف کے ان لوگوں کو غوا کیا جا رہا ہے یہ جو بڑی واردات کر رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں ایک زبردستی کر کر رہے ہیں کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ سے ایک حلف نامہ دستخط سائن کروا رہے ہیں آپ لکھ کے دیں بیان حلفی کہ آپ اس امیدوار کے دونوں نہیں ہیں تجویز کنندہ تھا ایک نامہ اور یہ پھر ریٹرننگ افسر کو جمع کروایا جا رہا ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کاغذات نامزدی مسترد کر دیں اب تحریک انصاف کی لیکن چونکہ تعداد بہت بڑی ہے ان کی جو کاغذات جمع ہوئیں اب ہر ایک کو گرفتار کرنا ناممکن ہے الیکشن کمیشن ایک بوگس سہولتکار ادارہ اپنا سارا دباؤ اس وقت ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ پہ ایک ریٹرننگ افسر کی موطلی کے فیصلے کو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں کال 29 دسمبر کی سماعت کے لیے نے درخواست بھی کر دی اور اس وقت دیکھیں جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ کاغذات نامزدگی جو پہلے چھیننے کا معاملہ تھا اب مسترد کرنے کا معاملہ اب جس طرح غیر قانونی انداز میں لوگوں کو اغواہ کر کے بیان لکھوائے جا رہے ہیں بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کچھ تامل فلم آپ دیکھ رہے ہیں جس میں یہ واردات لیکن یہ حقیقت میں ہو رہا ہے اور جس طرح یہ ابھی علی امین گنڈاپور کے کاغذات نامزدگی سکروٹنی کا عمل ہو چکا ہے سب کچھ کمپلیٹ ہونے کے باوجود ریٹرننگ افسر نے نتیجہ روک لیا این نے پچپن میں راجہ بشارت اور اس کے بھائی کو کاغذات سکروٹنی انہوں نے مکمل کر لی اس کے بعد انہوں نے انکار کر دی صاحب کے لاؤں پہلے ذاتی طور پر پیش ہو اب اسی ریٹرننگ افسر سے استقام پارٹی کا عمر کیانی کا بیٹا گیا اپنے باپ کے کاغذ لے کے انہوں نے فورا منظور کر لی اب سرگودہ میں آپ دیکھ لیں مہاں بڑی دلچسل صورتحال ہے مریم نواز کی درخواست پر اتراز لگا ہے اب یہاں پر یاد رکھیں کہ نون لیگ کے تقریباً چودہ کے قریب امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اب مریم نواز نے جو ہی جمع کروائے ان سب کو مجبوراً واپس لنے پڑے ظاہر ہیں پرنسس کے آگے تو نئی مہدر پنجوتہ تحریک انصاف کے وہ کاغذات جمع کروائے اب یہاں مریم نواز کے کاغذات پر لگیا اتراز نئی مہدر پنجوتہ کی جیت لازمی ہے کیونکہ نو مئی میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی گرفتاری کی وقت سر سے پاؤں تا خون میں لط بط تھا عوام تو یہ قربانی بھول نہیں سکتی اب یہاں مریم نواز کے کاغذات منظوروں تو ہار جاتی ہیں اگر مسترد ہوئے تو وہ نکل جائیں گی تو نون کی سیٹ کھائے اسی طرح کی وارداتیں ہر حلقے میں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ پکڑے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انتخابات مشکوک ہوتے جا رہے ہیں فضل الرمان تو دیکھیں پہلے انتخابات کو نامنظور کرنے کا اعلان کر چکا ہے باقی اب جن لوگ کاغذات منظور نہیں ہوں گے وہ انتخابات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے تو منصوبہ ان کا بظاہر یہی ہے کہ انتخابات اگر ہوں تو وہ بھی اتنے مشکوک بنائیں کہ ساری پارٹیاں شور مچائیں کاغذات جمع کروانے سے پہلے انتخابات کے دن تک یہ ایک پورا مرحلہ ہے جو اب یا تو عدلیہ کی نگرانی میں یا پھر فوج کی نگرانی میں دوبارہ کروایا جائے گا اس میں تو سب سے بڑا اہم فیصلہ آرمی چیف کی زیرہ صدارت دو دن کی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس میں پہلے تو شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا پھر بھارت پر بڑی تنقید کی گئی کہ معصوم شہریوں کو غوار تشدد کر رہے اس کی مضمت کی گی ٹھیک ٹاک اور کشمیر کی آپ کو پتہ عظم جاری ہے کہ اس پر بھرپور حمایت ہوگی اب یہاں کالادن تنظیموں کا بھی ایک بڑا ہے معاملہ جو افغانستان سے جدید اتھیار آ رہے ہیں اس پہ انوارالہ کاکر نے امریکہ کے ساتھ یہ مطالبہ بڑے پیار سے اٹھایا تھا لیکن وہاں امریکی سلامتی کے مشیر جان کربی نے سینٹ میں پھر بڑے غصے کا اظہار کیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہم نے باقاعدہ 80 ارب ڈالر لگا کہ وہاں بڑے محفوظ طریقے سے رکھے دیں بارالہ یہ معاملہ بھی آگے مزید بڑھنے جا رہا ہے اس کی وجہ وزیر خارجہ جو افغان ہے ان کا بیان سن لیں کہہ رہا ہے کالعدم جماعت نے تو پاکستان کے ساتھ سارے معاہدے ختم کر دی ہیں بات چیز مکمل ختم ہو چکی ہے فاتح کے مرجر پر یہاں پہ یاد رکھیں چھین تخابی نشستیں یہاں سے کم ہوئی ہیں اس پورے علاقے میں کالعدم جماعت اپنی ریاست بنا چکی ہے اور یہ جو وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی افغان مشاہد حسین سید کی تہران میں پچھلے ہفتے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان میں جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان پناہ دینا بند کریں افیشل سٹیٹمنٹ یہی سرکاری پاکستان کی کہ اب مذاکرات نہیں کریں گے اب ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم انہیں ماریں گے اب جنگ ہونا لازمی ہے اب صرف وقت کا تہین ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونی ہے یا الیکشن کے بعد ہونی ہے تو معیشت کے برے حالات ہیں اس پہ بھی آج بڑا کور کمانڈر کانفرنس میں بات ہوں کہ ورلڈ بین کی رپورٹ بھی سامنے آگی اب آئی ایم ایف کے ساتھ گیارہ جنوری کو معاملات ہے پیسے ملنے ہے یہ پیسے نہیں ملیں گے اگر الیکشن نہ ہوا تو یہ بڑی اہم بات رکھیں اور اسی کے ساتھ عمران خان کا سائفر کا معاملہ بھی گیارہ جنوری تک سٹے ہوا ہے آئی ایم ایف فیصلہ کرے گی ملکی حکومت عمران خان سنبھالے گا اسی لئے یہ نائلی کا معاملہ بھی حل نہیں کر سکے کاغذات نامزدگی مسترد کے فیصلے بھی محفوظ کریں اب یہاں سب سے اہم معاملہ جو پاک فوج نے آئندہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تمام تعاون کا فرہم کرنے کا یہ علامیہ میں بتایا کہ الیکشن جو ہے سیکیورٹی کے حالات سے اب آپ منسوخ نہیں کر سکتے نہ ہی ملتوی کر سکتے الیکشن کمیشن نے جو اہلکار مانگے اب انہیں پاک فوج سے ملیں گے یعنی الیکشن میں پاک فوج بھرپور تعاون کرے گی اور الیکشن ان کی نگرانی میں ہوگی تو اب یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اسے بارال آپ خوشخبری سمجھیں کہ سیکیورٹی کے وجہ سے اب الیکشن سے نہیں بھاگ سکتے اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی پہلے بھی کہ آئی ای ایم ایف کا معاملہ جو گیارہ جنوی کی بڑی بیٹھک ہے میٹنگ ہے اس میٹنگ کی وجہ سے آگے حالات چلنے ہیں ورنہ دیوالیہ پانسہر پہ لٹک رہے ہیں اور یہ سن کر سب نوازشیر سب کی تیویت خراب ہوگی حالانکہ ان کی کاغذات مانسیرہ سے منظور ہو گئے اب الیکشن سے یہ نہیں ہونی بھاگ سکتے البتہ ملک سے بھاگ سکتے ہیں وہ بھی اگر ڈاکٹر نے بلایا تو جانا پڑے گا لیکن میرے خیال میں اب جانے کی اجازت بھی نہیں مل سکتی کیونکہ وہ جو سیم پیج تھا وہ سیم پیج اندر سے پھٹ چکا ہے امریکہ کے دورے کے بعد معاملات سارے بدل چکے ہیں الیکشن کمیشن بھرپور نوازشیر کے ساتھ کھڑا ہے بھرپور تعاون کر رہا ہے ابھی ان ایک سو بائس میں عمران خان کے لاہور کے جو کاغذات اس پر فیصلہ محفوظ ہے کہ رہے ہیں خان کے دستخط نہیں ہے عظر صاحب ابھی لڑے تھے عظر صدیق صاحب تحریک انصاف نے جو لوگ کہتے ہیں ابھی دیکھیں نگران وفاقی وزیر جو فواد حسن فواد کو ہٹانے کی درخواست مسترد انہوں نے کر دی کیونکہ نوازشیر کا بائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ آپ کو پتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اب سپریم کورٹ الیکشن کمیشن وزارت داخلہ نوازشیر آصف زرداری اور طاقتوار دارے اب یہ ایک پیج پر نہیں رہے کیونکہ امریکہ نے ساری گیم ہی اولڈڈ دی ہے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے کو آپ دیکھ لیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں لے کے جانے کا معاملہ دو دن ہو گئے ہیں مسلسل مشاورت ہی ہو رہی ہے پوری زور اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کو اس پورے میدان سے نکال دیں اجلاس پہ اجلاس کر لیں امران خان کا توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی کا معاملہ ہو چاروں میں امران دھوڑ کے اڈیالہ جیل پہن جاتے ہیں اس طرح نص کے پنجابی میں کہتے ہیں اب یہاں انتخابیوں بھی دعا رہا ہوا رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں کاغذات چھنے جا رہے ہیں مسترد کیے جا رہے ہیں تاہید کنندہ تدویز کنندہ کے اٹھا رہے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں اور وہ سنتا ہی نہیں بات اب سندھ میں دیکھیں آپ یاد رکھیں وہاں پہ الیکشن روکنے اور کاغذات چھنے کا کوئی معاملہ سامنے کیوں اس کی وجہ زرداری صاحب پنجاب میں کیوں رہے ہیں نواز شریف پنجاب میں قومی سیملی کی نشستیں زیادہ ہیں اور نواز شریف جانتا ہے کہ پنجاب اس کے ہاتھ سے نکل لے تو یہ سر پیر سر ترد ترد کی بازی لگا رہے ہیں اب دوسری طرف ایک طرف وہ کہتے ہیں سادھی کا لوگ ہی اور ادھر کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا مددگار ہے تو مقابلہ سادہ سا ہے آج شاہ محمود قریشی کی مریدین بھی عمر کوٹ میں بڑی تعداد میں نکلے اور آپ کو پتہ ہے سندھ میں بھی کلین سویپ ہوگا اور یہ ان کے لئے مظلومیت کا ووٹ وہاں بھی بن گیا ہے ملتان تو خیر شاہ محمود کا حلقہ تھا وہاں تو لوگوں نے نکلنا تھا مریدین نکلے لیکن انہوں نے بڑے کنٹرولڈ مظاہرہ کیا گیا کوئی لڑائی جھگڑا اشتیال والا معاملہ جو انہوں نے کوشش کی وہ نہیں ہوئی ان تمام وارداتوں کے باوجود عدالت مجبور ہے کہ انصاف پر فیصلہ دے طاقت وار حلقوں کے درمیان عدالتی معاملات پر سخت بے چینی خاص طور پر یہ سپریم کورٹ سے شدید تپے ہوئے کیونکہ انہوں نے سائفر کے کیس پر بڑی محنت کی بڑی جان ماری کیونکہ ان کا اپنا معاملہ تھا نیشنل سکیورٹی کی دو میٹنگز تھی انہیں پر لگتا تھا کہ خان کو اس میں سزا ہوگی اور ان کا سب سے اپنا بڑا بنایا ہوا کیس تھا لیکن سپریم کورٹ میں یہ بھی یاد رہے گیارہ جنوری کی تاریخ میں نے پہلے بتایا آئی ایم ایف کا معاملہ ہے خان کی یہ بہت بڑی جیت ہے سٹے مل گیا ہے لیکن اس فیصلے میں بار بار میاں گلہ سن سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کرتے رہے عدالتوں پر اتنا دباؤ ہے ججز پہ کہ وہ انصاف پر فیصلہ نہ کریں لیکن پھر بھی کیسز اتنے بوگس ہیں میں آپ کو بسال دوں دیکھیں بھی شیخ رشید پاکستان میں نہیں تھا اس پر کیسز ڈالے شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے حملہ پنڈی میں ہوا بارہ کیس شاہ محمود قریشی پہ ٹھوک دی اسی طرح خدیجہ شاہ لاہور میں تھی گاڑی چلا رہی تھی جس پر اندلی باباس اوپر بیٹھی ہوئی تھی اندلی باباس استقام میں جا کے صاف شفاف ہو گئی لیکن خدیجہ شاہ کو لاہور سے اٹھا کے کوئٹا ٹرانسفر کر دیا عمران خان جیل میں موجود تھا دنیا کے طاقتور لوگوں کے قبضے میں لیکن سارے ملک کا جو حملہ تھا وہ عمران خان کے اوپر ڈال دیا اب اس طرح کے کیسز بنے تو ججز اندے تو ہیں نہیں اب سامنے جج دو منٹ میں جب اقاپی پیسٹ ایف آئی آریں آتی ہیں تو دو منٹ میں کیس اڑ جاتا ہے ابھی کوئٹا کی عدالت نے خدیجہ شاہ کو اس لئے رہا کیا کیس میں کوئی جان ہی نہیں ماضی میں لیکن جس طرح پرویز علی فواد چودری شاہ محمود قریشی کو اب جس طرح گرفتار کیا انہوں نے اور یہ اصل میں رہائی کے بعد گرفتاری ادریہ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ کے فیصلوں کی کوئی حقات نہیں ہے آپ اب یہ خدیجہ شاہ کو رہا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ معاملہ بڑا ہے لیکن میرا ذاتی رہے نہیں کریں گے اس کی وجہ خدیجہ شاہ کو نو مئی کے کیس میں ماسٹر مائنڈ کے طور پر لے اگر خدیجہ شاہ کو اس کیس میں رہا کر دیا تو پھر نو مئی کا سارا کیس قانونی اعتبار سے ختم اور اس کے ساتھ ساتھ جو روپوش لوگ کے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے خلاف جو ایک فضاء بنائی گئی تحریک انصاف کو جو توڑا گئی یہ سارا دیکھیں فائدہ کیا ہوا پھر دو سال تقریب سات مہینے اب نو مئی میں ایک سو چار لوگ ملٹری حراست میں وہ بھی خود بہت بری ہوتے ہیں الیکشن میں لڑنے آ جاتے ہیں اب خدیجہ شاہ کو اس لیے لوگ کسی صورت میں رہا نہیں کریں گے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت کی حراست میں انہیں نو مئی کے معاملے پر نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ معاملہ کسی نہ کسی صورت میں ان کی فیور میں نہیں جاتا ابھی آپ دیکھیں یہاں معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں خبر دی تھی جو آپ شام کو انٹروو بھی دیکھ لیں گے حاشمی صاحب کا اس میں واضح طور پر انہیں نے بتا دیا بریکنگ نیوز تھی ان کی لیکن وہ بتا آپ کو پتا ہے گول کہہ رہے تھے بعد خواجہ عاصف کو ٹاسک دیا گیا سیاسی جماعتوں کو جوڑو اور ایک قومی حکومت بناو اب یہ بیان آج خواجہ عاصف کا اگر ڈان اخبار میں آپ دیکھیں تو خواجہ عاصف کی طرح سے بیان مرڈل ٹاؤن میں کل وہ بات کر چکے وہ آ چکے اب تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے کہ تمام سیاسی جماعتیں اتحاد کریں قومی تحاد میں آئے پاکستان کو مشکلات سے نکالے وہی واردات اس میں تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں یہ تفصیلات میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے نام ہیں وہ اب خود سن لی جائے گا اس کے بعد استحقام پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کا معاملہ حل نہیں ہو سکا نہ علاقے ان کا چودری شجاعت کے ساتھ معاملہ حل ہو سکا نہ وہ کہنے جی کہ نو مہی میں جو لوگ شامل ان کے ساتھ اتحاد کریں تو اب ان کے پاس پیچھے جماعت بجتی کو ان سے یہ بتا دیں وہ لوگ جو اب انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے انہیں ملا کر کے قومی حکومت بنائی جائے گی اس طرح کی یہ معاملات بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اندر سے ان کا پیج پھٹ گیا ہے تو جب اندر سے پیج پھٹ جائے تو بار جتنی مرضی آپ گوند لگاتے ہیں وہ نہیں جوڑ سکتا تو اب یہ معاملہ ان کا خراب ہو گیا اب نواز شیف کے کاغذات منظور بھی ہیں لیکن انتخابی مہم کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں ہے کہ حالات ہی ایسے نہیں پورے ملک میں اس وقت جو غدر مچی ہوئے اب تحریک انصاف بھی دیکھیں بہت سارے جو حلقے ہیں ان کے مطابق اپنے فیصلے کرنے جا رہے ہیں جہاں نون کے لیے مسائل ہے جیسے اس کا تلال چودری کا حلقہ ہے اب وہاں پہ مریم نواز سے ٹکٹ دینا چاہتی ہے لیکن جو اس کے مخالف چودری واسب ہے اس کو وہ ٹکٹ نون لی کے جو صدر ہیں کہ ابھی بظاہر شباز شریف وہ دینا چاہتا ہے اس کو ان کے آپس میں مسائل بہت سارے حلقوں میں پڑے ہوئے تحریک انصاف کے پاس ابھی شیخ رشید کے معاملے پر بیریسٹر گوڑ نے کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے شیخ رشید کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کرنا ہے یا نہیں اب اس پر شیخ رفضل مروت دو دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ شیخ رشید کے مقابلے میں واضح طور پر پی ٹی آئی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی بڑا اہم معاملہ ہے اس کی بہت بنیادی وجہ ہے کہ اگر شیخ رشید کو خان نے معاف کیا تو پھر اس کے بعد جو جتنے لوگ لائن میں لگے ہوئے اس وقت کیونکہ تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واضح طور پر چاہتے ہیں کہ دوبارہ جماعت میں آئیں اور ٹکٹ لڑے ہیں یا کم اس کا ان کے اہلے خانہ کو ٹکٹ ملے کہ وہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو جیت کا ٹکٹ ہے تو سب کی کوشش یہ ہے کہ وہاں سے انہیں ٹکٹ ملے عمران خان کے کاغذات نام زدگی کے معاملے پر بھی اثر صدیق صاحب وہاں اس وقت لڑ لے تھے بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو بقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کے دستخط نہیں انہوں نے کہا دستخط نہیں ہے تو بلا لیں عمران خان کو یہاں چیک کر لیں اب بلائے کون ریٹرننگ افسر کی اتنی جورت ہے نہیں تو یہ معاملہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جو انٹرویو میں نے کیا اس میں بہت سارے اہم اور بنیادی باتیں ہیں جعوید حاشمی صاحب سے وہ ضرور آپ نے چیک کرنی ہے آج انہوں نے کھل کر بڑی اہم باتیں کی ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آجے کی ویڈیو آپ چیک کیجئے اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈے تکرمی اجازے اللہ حافظ